یہ شجار صدیقی صاحب کی معرفت میرے پاس پہنچے ہیں پہلا سوال میلاد منانا کہاں لکھا ہے میلاد کے معنی پیدائش کہیے گا پیدائش جنم برد آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو برد سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں عربی میں برد سرٹیفیکیٹ آج بھی تمام عرب ملکوں میں چلے جاؤ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے شہادہ میلاد تو میلاد کے معنی کیا ہوئے امچی اچھا اب سمجھ دار لوگو یہ بتاؤ میلاد مخلوق کا ہوتا ہے یا خالق کا خالق پیدا کرنے والا اللہ مخلوق جو پیدا ہوئے تو میلاد کس کا ہوتا ہے مخلوق کا تو میلاد پوچھنا چاہتے ہو مخلوق تو پیدا ہی ہوئی ہے پھر بھی پوچھنا چاہتے ہو میلاد منانا کہاں لکھا ہے خالق پیدا نہیں ہوتا مخلوق پیدا ہوتی ہے تو میلاد منانے والے یہی بتاتے ہیں ہم نبی کو مخلوق مانتے ہیں اسی لیے میلاد ماناتے ہیں میلاد حضرت آدم کا میلاد قرآن میں حضرت حوہ کا میلاد قرآن میں حضرت ابراہیم کا میلاد قرآن میں حضرت موسیٰ کا میلاد قرآن میں حضرت مریم کا میلاد قرآن میں حضرت عیسیٰ کا میلاد بلکہ انسان کا میلاد قرآن میں بیان ہوا اگر عربی آتی ہے تو لفظ ولدہ کے معنی بتاؤ میں ابھی آیت پڑھ دیتا ہوں قرآن کی جس نے یہ سوال کیا ہے اس کو اگر عربی آتی ہے تو ولدہ کے معنی بتائے نہیں معلوم ولد لکھتے ہونا میں ولد فلاں میں ولد فلاں بیٹا ہوں اس کا ولدہ کے معنی پیدا ہونا قرآن کی آیت سورہ مریم اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ غُلِدَ یوں دن کو کہتے ہیں ولدہ پیدائش کے دن اللہ فرماتا ہے سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا نبی کا ذکر ہے حضرت یعیاء حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے اللہ فرماتا ہے نبی کے یوم پیدائش پر سلام ہو اللہ سلام بھیجے اور تم پوچھو کہاں لکھا ہے پڑھو تو صحیح قرآن کو اللہ فرماتا ہے نبی کے یوم پیدائش پر کیا ہو اونچی کوئی خاص دن ہے تب ہی اللہ نے سلام بھیجا ہے ثبوت قرآن سے ملا یا نہیں ملا میری کتاب ہے اسلام کی پہلی عید اردو انگلیش میں زیاء القرآن پبلیکیشن نکشہ کی ہے بازار میں ملتی ہے انٹرنیٹ پر موجود ہے میرے نام کا پیج ہے کاؤکب نورانی اکاروی ڈاٹ کام میری کتابیں اردو انگلیش میں موجود ہیں وہاں پڑھ لو جتنے اعتراض کرتے ہیں سارے جواب میں نے دیئے ہیں تو یہ مختصر میں نے بتایا آپ کو اس موضوع پر میری تقریریں موجود ہیں وہ سن لینا لیکن آپ کو میں نے اتنا اشارہ کر کے ثبوت دے دیا